الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے تم اس حدایت کی پیروی کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلا کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے چنانچہ ہم نے ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضی تو نہ تھے اور اس دن عمال کا وزن کیا جانا برحق ہے پھر جس شخص کے نیک عمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلا پانے والے ہیں اور جس شخص کے نیک عمال کے وزن خلقے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کی اسباب فراہم کر دیئے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے کہا پھر تُو اس اسمان سے اتر جا کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تُو اس میں تکبر کرتا لہٰذا تُو نکل جا بے شک تُو ذریلوں میں سے ہے اس نے کہا تُو مجھے اس دن تک محلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا بے شک تُو محلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی اور تُو ان کی کس اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے زلیل دتکارہ ہوا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا اور اے آدم تُو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس زخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤگے پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کیلئے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لئے ان کی شرم گاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چپائی گئی تھی اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لئے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ آیت نمبر سات سے آٹھ اس میں وزنِ امار کا بیان ہے یعنی قیامت کے دن انسانوں کے امار تو لے جائیں گے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے امار تو لنے کے لئے میزانِ عدل قائم کریں گے انبیاء سنتالیس سلیش اکیس احادیث میں بھی یہ وزن امار کا بیان ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلمیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بہت ہلکے اور میزانِ امار کے ترازوں میں بہت بھاری ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اللہ پاک ہے بڑی عظمت والا صحیح البخاری التوحید باپ اٹھاون حدیث نمبر سات پانچ چھ تیم اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام بطوں سے پاک سمجھتا ہوں جو اس کے شیانے شان نہیں ہیں مگر اس کی طرف منصوب کی جاتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے بہت بلند اور عرفہ عالی سمجھتا ہوں جو اس کی طرف منصوب کی جاتی ہیں اور میں اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ